روڑی کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالی مہار ایکسپریس ٹرین کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی جس کے باعث اب ٹریک پر ٹرینوں کی عام دورفت معطل ہو گئی ہے مزید جانیں گے ساحل جوگی سے ساحل بتائے گا یہ ٹریک کب تک بحال ہوگا کیا بتا رہے ہیں ریلوے اکام جی بالکل ایسا ہے کہ روڑی کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالی مہار ایکسپریس کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی ہے ترجمان ریلوے نے یہ تذکر کی ہے کہ اشیو کبیو کے مقام پر ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی ہے جس کے باعث اب ٹریک مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور ٹرینوں کی جو عام دورفت ہے وہ بھی معطل ہو گئے جبکہ ٹرین میں جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے اور ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار گھنٹے ریلوے ٹریک بحال ہونے میں لگ سکتے ہیں سال یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار گھنٹے بحالی کے قام میں لگ سکتے ہیں ترجمان ریلوے نے یہ تذکر کی ہے کہ اشیو کبیو کے مقام پر ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی ہے جس کے باعث اب ٹریک مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور ٹرینوں کی جو عام دورفت ہے وہ بھی معطل ہو گئے جبکہ ٹرین میں جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے اور ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار گھنٹے ریلوے ٹریک بحال ہونے میں لگ سکتے ہیں تین سے چار گھنٹے بحالی کے قام میں لگ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ساحل